السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روافظ کے عجیب عقائد کے سلسلے میں آپ سے پچھلے درس میں بات ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ سے روافظ اور شیعہ کے درمیان فرق بھی بیان کیا تھا بعض عقیدے ادھر ادھر اتنے گھڑمٹ اور مکس بھی ہو گئے ہیں کہ ذاتر ذاکرین جو ان کے ہاں ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے نظر آتے ہیں اس کا تعلق ان عقائد سے ہے جو روافظ کے ہاں ہیں بہرحال صحابہ کے متعلق بھی ان کے عجیب و غریب سے عقائد ہیں اس پر ذرا آج سے بات کرتے ہیں مختصرا دیکھیں ایک روافظ کے ہاں یہ معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت و امامت ناماننے کی وجہ سے خلفاء سلاسہ یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں یہ عام صحابہ بھی خلفاء سلاسہ بھی اور عام صحابہ بھی یہ قطعی طور سے کافر و مرتد ہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذم اس طرح کی باتیں اچھا پھر ایک اور بات ان کے ہاں یہ بھی ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سورہ نسا کی آیہ نمبر ون تھٹی سیمن میں فلا اور فلا اور فلا یعنی کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں نازل ہوئی یہ تینوں حضرات شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جب ان کے سامنے ولایت علی اور امامت علی کررم اللہ وآجہو کا مسئلہ پیش کیا تو یہ تینوں منکر ہو گئے معادلہ یہ بھی ان کے ہاں ایک مسئلہ ہے پھر حضور کے کہنے سے انہوں نے بیعت کر لی اور اس طرح پھر ایمان لے آئے پھر جب حضور کا وصال ہو گیا تو پھر یہ امیر المومنین حضرت علی کررم اللہ وآجہو کی بیعت کے انکاری ہو کر کافر ہو گا استغفر اللہ پھر یہ کفر میں اور آگے بڑھ گئے پھر جب ان لوگوں نے ان لوگوں سے بھی بیعت لے لی جو حضرت علی کررم اللہ وآجہو سے بیعت کر چکے تھے تو اب یہ ایسے ہو گئے کہ ان میں ذرا سا بھی ایمان باقی نہ رہا یہ قائد ہیں ان کے ہاں تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کو جب یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے بچپن سے لے کے ذاکرین مجالس میں تو پھر یہ بڑے ہوتے ہیں تو دماغ میں یہی بھراوا ہوتا ہے تو جب کوئی ان کو صحیح بات کی طرف لے کے آئے تو جو پٹی پڑی بھی ہے پڑی بھی ہے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جنہیں سنیوں کے خلاف پٹیاں پڑھا دی گئی ہیں انہوں نے سنیوں کو دیکھا ہے نہ کبھی سنیوں کو پڑھا ہے انہوں نے بھی اپنی ہی کتابیں پڑھی ہیں اور اپنی ہی ذاکرین سے وہ چیدہ چیدہ کچھ چنی ہوئی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنیوں کی کتابوں سے سنی ہیں اس پر عمارت قائم کر کے بیٹھیں اچھا پھر اس کے بعد ان کے ہاں ایک اور معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا معنی امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان کے معنی ہے ان کے ہاں اور کہتے ہیں معاذ اللہ کفر کا مطلب ابو بکر فسق کا مطلب عمر اور عسیان کا مطلب عثمان ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اور سورة الحجرات کی آیہ نمبر ساتھ میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں میں ایمان سے مزین کر دیا اور کفر و فسق اور معصیت کی نفرت تمہارے اندر پیدا کر دی اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں تو اب یہ ان آیات کو یوں پیش کرتے ہیں پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات اور آگے کر رہا الیکم کفر والفسوق والعسیان میں کفر کا مطلب ابو بکر فسق کا مطلب عمر اور عسیان کا مطلب عثمان ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی والعظیم یہ روافس کی عجیب و غریب سے عقائد پر میں بات کر رہا ہوں یہ ان کے ہاں یہ عجیب و غریب سی باتیں ہیں قرآن کی تشریح تفسیر بھی بدل دی ہے کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے لیکن یہ کہتے ہیں جی کاف سے کربلا ہے عجیب ہے نا عجیب تفسیر ہے بارال اس میں نہیں جاتے ابھی ہمیں پھر یہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ عام صحابہ کرام خصوصا خلفاء سلاسہ کافر و مرتد اللہ اور رسول کے غدار جہنمی اور لانتی استغفراللہ العظیم اس لئے تو آپ دیکھیں بات بات پہ جو لانتے کرتے ہیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں شروع سے پڑھائی جاتی ہیں اس لئے یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں اچھا پھر یہ ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ شیخین یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر معاذ اللہ کی فرشتوں کی اور تمام بنی آدم کی لانت یہ بھی ان کے عقائد ہیں استغفراللہ العظیم پھر ان کے ہاں یہ بھی عقائد ہیں کہ ابو بکر کی بیعت سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی استغفراللہ العظیم اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یہ عید کے طور پر مناتے ہیں یہ جو ابو لولو فیروز ہے اس کو بڑا مانتے ہیں استغفراللہ العظیم پھر ان کے ہاں امام غائب جب ظاہر ہوں گے تو شیخین کو قبروں سے نکالیں گے اور زندہ کر کے ہزاروں بار سولی پہ چڑھائیں گے استغفراللہ العظیم اس طرح کی عقائد بھی ان کے پاس موجود ہیں یہ کچھ بیان کر دیتے ہیں ان کے ذاکر اور کچھ بیان نہیں کرتے ہیں ان کے ذاکر ان کی کتابیں ان کی جو زہر سے آلود کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں جو اتنا ان میں زہر بھرا ہوا ہے کہ بات بات پہ زہر انڈلتے ہیں اور بڑی تمیز سے زہر انڈلتے ہیں ہمارے سنی بھائی اور پھر زہر انڈل دیا ہمارے سنی بھائی اور آگ لگا دی لوگوں کو لڑا دیا ہمارے ہاں بھی ہیں نا ایسے elements ہمارے ہاں بھی ہیں تو اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں دبے لفظوں میں بات پوری بھی کر جاتے ہیں سمجھناوارے سمجھ بھی جاتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کا اور معاذ اللہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحاب زادی ام المومنین ہیں انہیں معاذ اللہ منافقہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو زہر دے کر مار دیا استغفر اللہ ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں پھر ان لوگوں کے علاوہ حضرت خالد بن ولید اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے اجلہ و بزرگ صحابہ کو بھی یہ لوگ بخشتے نہیں لانتان کرتے ہیں اور عجیب بات تو یہ کہ اپنے مطلب کی بات کے لیے یہ خود ساختہ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور ان کی عظمت و مقام کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ ہی کافی ہے و شافی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہم اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبو اصحابی خبردار میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو فإن أحدكم لو أنفق مثل احد ذہب مما ادرك مد احدهم ولا نصیف میرے صحابہ کو خبردار گالی نہ دو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تب بھی وہ کسی ایک صحابی کی جانب سے خرچ کیے گئے ایک مد یا آدھے مد کے سواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا تو اب یہ کیا کرتے ہیں صحابہ سے ہی ان لوگوں کو خارج کر دیتے ہیں اور اب آپ پوچھیں نا تو کہتے ہیں جی ہم صحابہ کو تو گالی نہیں دی تو ہمارے ہاں معصوم لوگ ان سے یہ بات سن کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو گالی نہیں دیتے وہ تو خود کہتے ہیں بھئی وہ جن انہیں وہ صحابی ہی نہیں مانتے پہلے انہیں صحابیت سے خارج کرتے ہیں پھر جو مرضی چاہے کہتے ہیں تو واضح رہے میرا بھائی یہ جو ایک مد کا ذکر ہے نا یہ ایک مد تقریباً چھے سو گرام کا ہوتا ہے واضح رہے کہ ایک مد چھے سو گرام کا ہوتا ہے اور ایک طرف صحابہ کی عظمت کے تعلق سے زبانِ رسالت سے یہ فرمان نکلتا ہے تو دوسری طرف یہ روافظ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں انہیں معاذ اللہ کافر و مرتد کہتے ہیں اور انہیں قرآن میں تحریف کرنے والا سمجھتے ہیں انہیں غاسب و خائن جیسے القاب سے پھکارتے ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی خرافاتی روایات اپنے آئمہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اہلِ بیعت پر جھوٹ بانتے ہیں کتنا بڑا افترہ ہے نا کہ ایک طرف تو نام لیوا ہوں اہلِ بیعت کے اور پھر اہلِ بیعت پر جھوٹ باندے تو خلاصہ کیا نکلتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سمجھدار لوگ ہیں کہ ان کے ہاں کس کس قسم سے زہر انڈیلا جاتا ہے اور اب اس زہر کو اگر ہم بیان کریں کہ یہ غلط ہے تو لوگ آکے کامنٹ کیا کرتے ہیں جی آپ فرقہ واریت پھلا رہے ہیں تو غلط کو غلط بھی نہ کہیں کیا عجیب لوگو غلط کو غلط ہم کہیں تو تمہیں برا لگے اور وہ جو مرضی چاہے کہتے پھریں ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہن اور وہ ظلم و ستم کی ندیاں بہا دیں تو سب ٹھیک ہے یہ عجیب بات ہے نا عجیب بات ہے کسی غلط آدمی کی غلط کلامی کے خلاف یہ کہو کہ تم غلط ہو تو کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہو ایک عجیب دور ہے آپ ایک منٹ کو سوچیں کہ اس طرح کہ کتنے لوگ آتے ہیں چینل پہ کومنٹس کرنے کے لئے میں ان کے کومنٹس پڑھ کے مجھے ہسی آتی ہے کہ یہ کس قسم کے دوغلے قسم کے لوگ ہیں انہیں منع کرو جو غلط کام کر رہے ہیں انہیں کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کہو جو ان کے غلط کام کی طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ پھر قواری پھیلا رہے ہیں عجیب دور ہے یعنی خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیکھیں جی ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہدایت دے اچھا میں نے جب ان لوگوں کے ہاں جو مین سٹریم میں جو ہے نا یہ دیکھیں روافظ اور شیعہ کا فرق میں نے آپ کو اسی لئے بتایا مین سٹریم کتب اور ہیں روافظ کی مین سٹریم کتب اور ہیں اور اس کے اندر ایک بڑا گھٹ مٹ والا معاملہ جیسے باہر سے دیکھیں نا تو یہ سب سنی نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ وابی بھی سنی ہے اور دیوبندی بھی سنی ہے اور یہ سنی بھی سنی ہے تو پھر یہ جو ہے آل حدیث بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ ان کے لئے سب سنی ہے وہ کہتے ہیں یہ سنی ایسا کہتے ہیں سنیوں میں کون ایسا کہتا ہے کون کیا کہتا ہے اس میں پھر انہیں کرنا پڑے گا پھر سارے سنیوں کو تو آپ ایک ساتھ نہیں رگڑ دیں گے نا ناسبیوں کو اور خارجیوں کو آپ عام سنیوں کے ساتھ تو نہیں لیکن وہ جو فرق کرے گا کہ سارے سنی ایسی ہوتے ہیں تو فرق کرنا ضروری ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے اس کی گرفت ضروری ہے جو اس قسم کی باتیں نہیں کرتا اس کے لئے یہ بات ہے ہی نہیں بارہ اللہ تعالی ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ